اسمان اللہ اجمائن شہید ہوئے مجھاڑ کرام اگر اہد پہاڑ کی لمبائی ناپی جائے تو یہ چھے سے سات کلومیٹر طویل تین سے چار کلومیٹر اس کی چڑائی بندی ہے اگر اس کا فضائی موینہ کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوا نظر آتا ہے مجھاڑ کرام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکہ صدیق حضرت عثمانِ گنی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد پر سوار تھے تو اہد پہاڑ جو تھا بہت لرز نے لگا کامپ نہیں لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اہد پر مرا اور فرمایا کیا اہد تجھے پتہ نہیں تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک صدیق دو شہید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے تو کیوں لرز رہا ہے کیوں کامپ رہا ہے تو حجاج کرام اہد پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی ہی مت دے دی اہد پہاڑ نے عرض کی یا رسول اللہ میں لرز نہیں رہا میں کامپ نہیں رہا میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں حجاج کرام اس جنگ میں ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے حضرت عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قابل ذکر ہے صحابی رسول ہیں لیکن آپ نے زندگی میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور زوہر کی نماز سے پہلے ہی غزوہ اہد میں شہید ہو گئے صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس حیرم نے کام تو دھوڑا کیا ہے لیکن درجہ بلند پاگ ہیں دوسرے صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معلم کے طور پر مدینہ پاگ میں تینات کیا تاکہ آپ لوگوں کو دین علم سکھائیں حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو درہم کا سوٹ پہنتے تھے جو ایک مرتبہ پہنتے دوسری مرتبہ اس کو ہاتھ دک نہ لگاتے خوشبو اتنی اچھی لگاتے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر یہی کہتے کہ اس گلی سے محلے سے مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزرے ہوں گے لیکن جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے والدین نے آپ سے سب کچھ واپس لے لیا پھر بھی آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور آپ اسی جنگ میں شہد ہوئے اچھار کرام جس وقت قفن دینے کی باری آئی تو ایک چادر تھی سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے یا رسول اللہ اگر سر ہمتے ہیں تو پاؤں نہ گرہتے ہیں اگر پاؤں ہمتے ہیں تو سر نہ گرہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہئے تو صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا کہ پاؤں پر گھاس ڈال دو اور چہرے پر چادر مبارک ڈال دو چوتھے صحاب تیسرے صحابی رسول حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی قابل ذکر ہے صحابی رسول ہے ایک دن ایک رات شادی کو ہوا صبح پہ نماز فجر کے لیے وضو کر رہے تھے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو جنگ میں شکاست ہو رہی ہے وضو دوری چھوڑ دیا اور جنگ کی طرف جانے لگے جس وقت دھار کے دروازے پہ پہنچے تو آپ کی بیوی نے آپ کو پیچھے سے آواز لگائی کہ اے حنزلہ جا رہے ہو لیکن واپس نہیں آنا وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا کہ ایک دن ایک رات شادی کو ہوا ہے میری بیوی مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہے تو جس وقت آپ نے صحابہ جوان بنگا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ روزِ میشر قیامت کے روز جس وقت اللہ تعالیٰ بکارے گا کہ ہنزلہ شہید کی بیوی کدھر ہے تو میں فقر سے اپنا بات بلند کروں گی اور حجاج کرام انہیں غسائل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جس وقت صحابہ اکرام کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی تو ان کی لاش جو تھی نا اہد کے میدان پر نہیں مل رہی تھی تو صحابہ اکرام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ حضرت عسیرم رسی اللہ تعالیٰ انہوں کی لاش جو ہے نہیں مل رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ہنوں کو فرشتے اسمانوں پر بسو دے رہے ہیں اس لیے ان کو غسائل الملائکہ بھی کہا چاہتا ہے قرودے پاک پڑھے کرنا بجرد یہ میرا روز کا کام آپ ٹینشن نہ لیں نہیں آپ یہ ٹینشن نہ لیں یہ میرا روز کا کام یہ بھی بہتنا حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت پر میرے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارا گتاں ہو گئی مجاد کرام جیساقت عالم اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر اس جنگ میں حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہندہ نامی عورت کی حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے بھائی اور اس کے خاندان کو وسال جہنم کیا وہ اپنے بھائی اور اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وحشی غلام سے کہہ دیا کہ اگر تو عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماظرہ قتل یا شہید کر دے تو تجھے صلاح بھی دوں گی چاندی بھی دوں گی اور تجھے آزاد بھی کروں گی وہ بہت ہی مہر تیر انداز تھا اس نے پیچھے سے نیزے سے وار کیا اور حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا جس میں آپ کو شہید کیا گیا وہ آ کے آپ کے اوپر ٹھہرتا ہے آپ کے جسم کے آزاد کارتا ہے کان ناک مونٹ آنکھیں نکال کر ہندہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بھی تو نے بہت کم کیا ہے وہ خود چل کر آئی اس نے آپ کا سینہ چاک کیا کلیجہ نکالا کھانے کی کوشش کی لیکن اس نے کھایا نہیں چبایا ضرور تو جس وقت ان دونوں کو ویشی کو اور ہندہ کو پکڑ کر گرفتار کر کے بار گئے رسالت میں پیش کیا گیا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان بھی ہو گئے ہو میں نے بھی آپ کو معاف کیا ہے لیکن جب میری محفل لگی ہو میرے سامنے نہ آ کر بیٹھا کرو کیونکہ مجھے اپنے پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتیا ہے مجھار کرام ایک چھوٹی سی پہاڑی آئے گی جس کا نام عربی میں رومات ہے ہم پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش کے لوگ اس کو تیر اندازوں والی پہاڑی کے نام سے منصوب کرتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پچاس کے قریب ماہرتی انداز تائنات فرمائے کہ جنگ کا جو بھی ریزلٹ نکلے آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا لیکن صحابہ اکرام کے دل میں یہی خیال تھا کہ ہم جنگ میں جیت چکے ہیں وہ مال غنیمت کی گھر سے نیچے اترے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گیا پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا جن کی خیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا تھا اور چالیس کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے یاد رکھئے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور چالیس کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے اسی جنگ میں مسلمانوں کو بہت ہی جانی نقصان اٹھانا پڑا اور حجاج کرام ایک قبر میں دو صحابہ اکرام ارام فرمائے حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت مسہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ارام فرمائے ایک قبر اکیلی ہے جس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ارام فرمائے ایک قبر میں سیسٹی سیمن سٹھ سٹھ صحابہ اکرام ارام فرمائے اجتماعی قبر ہے اور حجاج کرام اسی جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے حجاج کرام جبریل امین آئے تو دنیا پر بہت مرتبہ لیکن چار مقابات ایسے بھی ہیں جدہ جبریل امین کو فوری طور پر اترنا پڑا پہلا مقام تھا جدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور آگ کو ٹھنڈا کر دو دوسرا مقام جدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو رہی تھی آپ دنبے لے کر پرش ہوئے دوسرا مقام جدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں ڈالا حکم دیا گیا کہ جاؤ اور یوسف کو سنبھال لو چوتھا اور آخری مقام تھا غزوہ اہد غزوہ اہد جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حکم دیا گیا ہے جاؤ جبریل میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پر محلا دو اجاز کرامی دربی جبریل امین کو فوری طور پر اترنا پڑنا آپ نے جانا ہے شہدہ کو سلام پیش کرنا ہے اور سلام کے ساتھ انہی کے وسیلے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے اپنے لئے اپنے عزیز دعا قارب کے لئے یہ پہاڑی ہے الٹے ہاتھ پر جس کا نام رومات ہے اور یہ جو نہر جا رہی ہے آپ کے الٹے ہاتھ پر اس کو وادی اقیق کہتے ہیں اس کو بھی جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی کہا جاتا ہے اور آپ کے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ پر غزوہ اہد کا پہاڑ ہے جس کی لمبائی چھے سے سات کلومیٹر طویل تین سے چار کلومیٹر چڑائی اور اس کا فضائی معنی کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں قرامی لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ مسجد کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے بس ایسے بنائی گئی ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے تاریخی اس چھوٹی پہاڑی کی ہے جہاں ماہر تین اللہ تینات کرائی تھے اور یہ عود کا پہاڑ ہے اور اس شہدہ کے موزارہ جو ستر صحابہ اکران رضوان اللہ اجمائین شہید ہوئے آپ نے جانا ہے سلام پیش کرنا ہے اور سلام پیش کر کے واپس گاڑی میں آنا ہے اور انہی کے وسیلے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے تمام حجاج کرام بیس منٹ کا ٹیم ہوگا تمام حجاج کرام نے وقت کی پابندی کرنی ہے بارہ بج کر پچاس منٹ پہ گاڑی نکال دیں گے جیسے ٹیم گاڑی سے اترے گے اسی ٹیم آپ کا وقت شروع ہوگا تمام حجاج کرام جیسے ٹیم گاڑی سے اترے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاگ پڑھتے ہوئے گاڑی سے اتریں گے نماز ہو رہی ہے نماز بھی پڑھنے تری پڑھو اللہ تو ہر جگہ پہ ہے صرف ایدر نہیں ہے اللہ اللہ ہر جگہ پہ ہے گاڑی میں بھی ہے بجاج کرام نماز بھی پڑھ کے آئیں ایدر که پڑھ کے آئیں رہے گاہ کوئی ہے مجھے مجھے شو